پری در سکو ممتہ کچھ ریسپی میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم کوئی ریسپی لے کر نہیں آئے ہیں آج ہم ہاری تاریخہ تیج برت کے بارے میں بتائیں گے تو آج ہم سب سے پہلے ان محلاؤں کے بارے میں بتائیں گے جو کماری کنیائے ہوں سادی سودانہوں ہوں کئی سے برت رہیں تو ان کے بارے میں بتائیں گے کیا کھا کے رہیں برت کیا آخری میں کھائیں کی پیاس نہ لگے اور سوہاگان عورتیں کیا کیا چڑھائیں کماری کنیائے کیا چڑھائیں بیدھوا عورتیں کیا چڑھائیں اور جس کے گھر میں گھمی ہو جائے تب کیا چڑھائیں تو آج یہ سب چیز ہم بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع سے آخری تک دیکھنا بہت اچھا لگے گا سمجھ میں بھی آئے گا تو ایک دن پہلے ہم نے چچڑی کی داتون توڑ لیا تھا گاں جاتے سمائے ہمیں راستے میں مل گئی تھی تو ہم نے توڑ لیا تھا اس کا داتون کریں گے اس طریقے کا چچڑی ہوتی ہے اگر آپ کو چچڑی کی داتون نہ ملے تو مہوہ کی داتون توڑ لیجئے مہوہ نہ ملے تو امرود کی داتون کریے داتون آپ کو کپ کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سوہاگان عورتیں کیا چڑھائیں جیسے سابون لے لیے ہیں کریم لے لیے ہیں چہرے میں لگانے کے لیے مہندی لے لیے ہیں بندی ہے کنگھی ہے یہ کلر ہے بورو پلس ہے لپیشٹک لے لیے ہیں نیل پولیس لے لیے ہیں سندور ہے ناریل کا تیل لے لیے ہیں پاوڈر لے لیے ہیں کاجل لے لیے ہیں سمپو لے لیے ہیں اور یہ چاندی کی پائل لے لیے ہیں چوڑی لے لیے ہیں آپ چاندی کے پائل کی جگہ پر بچیا بھی چڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چاندی کا سمان نہ ہو تو ایسے ریڈی میڈ بھی چڑھا سکتے ہیں یہ سوہاگ کا سمان صرف سوہاگان عورتیں چڑھائیں اور چڑھانے کے بعد اسے دان دے دیجئے دان میں جیسے پندی جی کو دان دے دیجئے جو پندی جی ہم کو کثہ سناتے ہیں پوجہ کرواتے ہیں ہمارے گھر میں ان کو دان دیجئے اگر پندیت جی آپ کے پاس نہیں ہے تو نانند کو دیجئے اگر آپ کے پاس نانند بھی نہ ہو تو کسی بھی محلہ کو دے سکتے ہیں گریب محلہ کو تو یہ سوہاک کا سمان صرف دان دیجئے آپ اور تیج برت میں سیدھا کا بھی دان دیا جاتا ہے جیسے سیدھا میں آٹا چاول گھڑ آلو اور گیارہ روپیہ تو آپ اسے پندیت کو دیجئے پندیت نہیں ہے تو گائے کو بھی کھلا سکتے ہیں اب ہم تیج برت ان کنیاوں کے بارے میں بتائیں گے جو سادی سودھا نہ ہو تو وہ محلہ آئیں صرف دیپک جلائیں دھوبتی جلائیں اور پھول مالا چڑھائیں سوہاک کا سمان نہ چڑھائیں یہ سوہاک کا سمان کنیاں یا بیدھوہ یا جس کے یہاں گمی ہو گئی ہو تو اسے آپ نہ چڑھائیں صرف یہ سوہاک کا سمان سوہاگان عورتیں چڑھائیں اب ہم برت کے بارے میں بتائیں گے کیسے برت رکھا جائے کنیاں ہو یا سوہاگان عورت یا بیدھوہ عورت یا جس کے یہاں گمی ہو گئی ہو تو سب سے پہلے بھوجن کریں تیج کے ایک دن پہلے بھوجن کریں بھوجن کرنے کے بعد میٹھا چیز کچھ کھائیں جیسے میٹھے میں کھیر بنائیں یا سوائی بنائیں اسے کھانے کے بعد میٹھا کھانے کے بعد کھیرہ کھائیے کھیرہ کھانے کے بعد پھر پان کھائیے پان کھانے کے بعد پھر داتون کیجئے اور وہ بھی داتون جیسے چچڑی کہو یا مہوا کہو مہوا کا نہ ملے تو امرود کر لیجئے امرود کی داتون داتون کرنے کے بعد پانی پی کر آپ سو جائیے پھر اگلے دن اٹھئے اشنان کریے اور بال کس سے دھولیں وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں جیسے بال دھولے تو تل کی پتی سے بال دھولیں تل کی پتی بہت ہی صوب ہوتا ہے اگر تل کی پتی نہ ملے تو آپ کوئی بھی سمپو سے دھولیں اس لیے کہ ماتا پاروطی نے تل کی پتی سے بال دھولا تھا تو آپ کو مل جائے تو آپ تل کی پتی سے ضرور سے ضرور بال دھولیں اب ہم ان محلاؤں کے بارے میں بتائیں گے جو پوجہ کے سمعے پیریڈ ان کا چالو ہو جاتا ہے تو پیریڈ میں نہ پوجہ کرنا چاہیے نہ جل چھوڑنا چاہیے صرف اشنان کر کے بھاگوان جی کا ہاتھ جوڑ کر جل گرہن کریے اس سے پہلے ہم نے تیج برات کی کئی ویڈیو بنائی ہے ہمارے چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلد ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی